موسیقی ہلو ڈیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم ویلکم ٹو دی سٹڈی گائیڈرز آج ہم چپٹر نمبر ون کی مسلینیس ایکسرسائز ون سالف کریں گے جس کو آپ پہلے ریویو ایکسرسائز کہتے تھے نائنٹھ میں یہ وہی ہیں دیکھیں اس میں question نمبر ون جو ہے وہ ایم سی کیوز کا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ 4 possible answers are given for the following questions کہ چار option دیئے گئے ہیں آپ نے ان میں سے جو correct ہے اس کو آپ نے بتانا ہے تو دیکھیں جو standard form of quadratic equation ہے یہ پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ standard form جو ہے وہ یہ ہے ax square plus bx plus c تو یہ اس کا correct option ہے اسی طرح سے question number 2 میں دیکھیں تو number of terms in standard quadratic equations a square plus bx plus c تو اس میں جو equations میں جو terms ہیں وہ دیکھیں ایک یہ ax square ہے پھر اس کے بعد یہ bx ہے اور پھر یہ c ہے یعنی یہ quadratic function ہے ایک linear ہے اور ایک constant ہے تو یہ 3 terms ہیں لہٰذا جو اس کا answer ہے وہ 3 ہے اسی طرح سے اب دیکھیں اس کا third جو question ہے the method to solve the quadratic equation وہ 3 ہیں ایک ہمارے پاس factorization method ہے ایک completing square method ہے اور ایک ہم نے quadratic formula کو use کیا حالانکہ quadratic formula جو ہے وہ اسی سے نکالا گیا ہے لیکن اس کو بھی الگ سے ایک method گنا جا رہا ہے اچھا دیکھیں جی the quadratic formula is the quadratic formula x is equal to negative b plus minus b square minus 4ac plus 2a تو یہ first option جو ہے وہ اس کا correct ہے جی number 5 میں دیکھیں the two linear factors of x square minus 15x plus 56 are تو اس کے دو method ہیں یا تو جو چاروں options دیئے گئے ہیں ان کے factor کو multiply کر کے دیکھ لیں کہ کس سے آپ کے پاس یہ quadratic factor آتا ہے یا پھر آپ اس کی factorization کر لیں جس طرح سے پہلے آپ کو factorization آپ کو بتائی گئی ہے اس کے لیے ہم کیا کرتے ہوتے ہیں یہ 56 کو x square کے coefficient جو کہ یہاں پہ 1 ہے اس کے ساتھ ہم multiply کریں گے اور اب ہمیں یہ جو positive 56 ہے 56 into 1 اس کو ہم نے کوئی ایسے دو numbers میں factorize کرنا ہے کہ جن کو add کرے تو یہ جو درمیان والا ہے نا minus 15x یہ آئے اور ان کو multiply کرنے سے plus 56 ہی آئے تو 56 کے جو possible factors ہیں وہ دیکھیں کون کون سے ہو سکتے ہیں ایک تو ہم اس کو 22 multiply by 2 بھی کہہ سکتے ہیں 56 یا ہم اس کو 14 times 4 بھی کہہ سکتے ہیں 56 ٹھیک ہے یا پھر اس کو ہم 7, 8, 56 کہہ سکتے ہیں تو ان میں دیکھیں اگر ہم یہ 7 اور 8 کے ساتھ negative کے sign لگائیں تو negative 7 اور negative 8 کو add کرنے سے ہمارے پاس آ رہا ہے negative 15 اور ان کو multiply کرنے سے negative 7 into negative 8 تو یہ آ رہا ہے plus 56 لہٰذا ہم نے یہاں پر minus 15 جو ہے اس کو ہم نے negative 7 اور negative 8 سے replace کر دینا ہے یہ وہی factorization کا method ہے جو آپ کو exercise solve کرتے ہوئے بھی آپ کو میں نے بتایا تھا exercise 1.1 میں اچھا جی تو اس کو factorize کر کے دیکھتے ہیں یہ ہے x square minus 15x plus 56 تو factorize کرنے سے یہ x square minus negative 15 کو ہم نے کہا کہ ہم نے negative 7x negative 8x میں split کرنا ہے plus 56 تو یہاں سے first 2 میں سے اگر کوئی ہم x common لیتے ہیں تو یہ x minus 7 اور پھر یہاں سے negative 8 common لیں تو باہر minus ہے اندر sign change ہو جائیں گے تو یہ x minus 87056 تو یہاں 7 آ جائے گا تو اب اس کے 8x minus 7 جی تو اب یہاں سے x minus 7 کو اگر ہم common لیتے ہیں تو باقی ہمارے پاس جو یہ x اور 8 بچ گئے ان کو لکھ دینا ہے x minus 8 تو یہ x minus 7 اور x minus 8 اس کے factors ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک تھوڑا لمبا process ہو گیا لیکن objective کرتے ہوئے sometimes یہ students کہتے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں تو جلدی جلدی کوئی quick سا method چاہیے تو بچوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں جس وقت آپ نے اس کے factors ڈھونڈے تو آپ کو پتا چل گیا کہ دیکھیں جی ان کو multiply کرنے سے 56 کو اور 1 کو multiply کرنے سے ہمیں positive 56 آ رہا ہے اور ہم نے ایسے دو numbers دیکھنے ہیں کہ جن کو add کرنے سے negative 15 آئے اور وہ آپ نے تلاش کر لیے کون سے ہیں وہ negative 7 اور negative 8 تو انہی کے ساتھ اگر آپ x لگا دیں تو بن جائے گا x-7 اور x-8 یہی اس کے factors کا answer ادھر بھی آنا ہے لیکن یہ تب ہم اس trick کو apply کر سکتے ہیں اگر x square کا coefficient 1 ہو جیسے اس equation میں ہے ٹھیک ہے جی جی تو پھر اس کا یہ c option بنتا ہے چھے جی next کو دیکھتے ہیں اس کے part number 6 کو اس میں کہا گیا کہ any equation which remains unchanged when x is replaced by 1 over x تو یہ اس کی definition ہے جس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر ہم x کو 1 over x سے replace کریں تو کون سی equation ہوتی ہے تو ایسی equation کو ہم reciprocal equation کہتے ہیں تو یہ reciprocal equation اس کا answer آگیا اچھا جی اسی طرح سے دیکھیں an equation of the type 3 exponent x تو students آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جس کے exponent میں x آ جائے تو ایسی equations کو ہم کہتے ہیں exponential equation جو اس کے option number a میں بتائی گئی ہیں اچھا جی اب اس کے بعد آتا ہے part number 8 جس میں solution set ہم نے find کرنا ہے 4x square minus 16 is equal to 0 کا تو very easily ہم اس کو solve کر سکتے ہیں دیکھیں یہ 4x square minus 16 is equal to 0 ہے 16 ادھر جائے گا تو یہ 4x square is equal to 16 بن جائے گا negative 16 کو right side پہ لے کے گئے تو یہ positive 16 بن جاتا ہے اب یہاں سے x square is equal to یہ 4 جو ہے یہ right side پہ آکے divide ہوگا یہ 16 divided by 4 یعنی x square is equal to 4 اب جب ہم اس کا دونوں side کے اوپر square root لیں گے تو یہاں سے x is equal to plus minus 2 تو یہ plus minus 2 اس کا answer آئے گا جو اس کا option number c ہے جی اس کے part number 9 میں دیکھیں تو an equation of the form تو یہ والی جو form دی گئی ہے یہ وہی ہے جس میں ہم x کو 1 over x سے replace کر سکتے ہیں تو اس کو ہم reciprocal equation ہی کہتے ہیں تو اس کا answer option number a ہے جی student اس کے بعد question number 3 کو solve کرتے ہیں 2 کو بعد میں solve کریں گے اس میں ہمیں یہ کہا گیا ہے جی fill in the blanks تو fill in the blanks تو exam میں نہیں آتی لیکن یہ mcqs کی form میں آ سکتی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں جی پہلا ہے کہ standard form of quadratic equations تو یہ آپ کو پتا ہے یہ ax square plus bx plus c is equal to zero یہ standard form ہے پھر number of methods to solve the quadratic equation وہ 3 ہیں اس کے بعد name of the method to derive quadratic formula is وہ ہم completing square سے solve کرتے ہیں تو ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں completing square completing square method اچھا جی اس کے بعد solution of equation ax square plus bx plus c اس کو جب ہم نے solve کیا تھا تو اس سے اس کا quadratic formula آیا تھا جو کہ x is equal to negative b plus minus square root of b square minus 4ac over 2a اچھا جی اس کے بعد دوبارہ یہ part number 5 میں solution set پوچھ رہا ہے 25 x square minus 1 کا تو اس کو ہم solve کرتے ہیں تو 25 x square minus 1 is equal to 0 ہے 1 کو right side پہ لے کے جائیں گے تو positive ہو جائے گا 25 x square is equal to 1 اب دیکھیں جی یہاں سے ہم اس کو جو 25 ہے اس کو right side پہ لے کے divide کرتے ہیں x square is equal to 1 over 25 تو جب ہم ان دونوں کا square root لیں گے تو square root لینے سے یہ x is equal to plus minus 1 over 5 تو ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں plus minus plus minus 1 over 5 جی an equation of the form یہ equation ایسی ہے جس کے exponent کے اندر x موجود ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں exponential equation exponential equation part number 7 میں دیکھیں تو solution set of x square minus 9 تو بچھو یہ 9 ادھر آکے plus 9 ہو جائے گا اور square root لینے سے یہ plus minus 3 آ جائے گا جی next میں اس equation کی form کو پوچھا گیا ہے تو یہ reciprocal ہے ہم یہاں پہ reciprocal لکھ دیتے ہیں اسی طرح سے root of an equation which do not satisfy the equation ان کو ہم کہتے ہیں extraneous roots extraneous roots تو any question involving the impression of the variable under radical sign تو ہم یہاں پہ radical radical یا radical sign تو نہ رکھ سکتے ہیں is called radical equation جی تو question number 2 کا یہ جو first part ہے یہ سارے short questions ہیں تو اس کو ہم solve کرتے ہیں by using quadratic formula quadratic formula یہ quadratic formula سے solve ہوگا تو یہ x is equal to اچھا اس میں پہلے ہم نے وہ a b c کی value لکھ لیتے ہیں تو here a جو x square کا coefficient ہوتا ہے یعنی کہ one اور b جو x کا coefficient ہوتا ہے اور جو c ہے وہ constant ہے یعنی یہ negative 2 یعنی یہ والا negative 2 اچھا جی اب ہم نے اس کا quadratic formula لکھنا ہے کہ x is equal to x is equal to negative b plus minus square root of b square minus 4 a c over 2 a اور اس کے اندر ہم نے values put کر دینی ہے negative b کی value 2 plus minus یہاں پہ b square یعنی کہ 2 square اور minus 4 into a کی value 1 اور c کی value negative 2 divided by 2 into 1 تو یہ ہمارے پاس negative 2 plus minus 4 plus 42008 over 2 یہ آ جائے گا negative 2 plus minus 12 square root over 2 تو دیکھیں جی یہاں سے ہم اس کو negative 2 plus minus اس کو ہم لکھتے ہیں 4 multiply by 3 divided by 2 کیونکہ یہ جو 4 ہے اس کا square root جب لیں گے یہ 2 بن کے باہر آ جائے گا تو بھی یہ پھر لکھا جائے گا x is equal to negative 2 plus minus 2 into 3 square root over 2 اور 2 کو ہم لے لیں گے common تو باقی بچ جائے گا negative 1 plus minus 3 square root over 2 یہ 2 اس 2 سے cancel ہو جائے گا اور finally x is equal to negative 1 plus minus 3 square root over 2 اور اسی کو ہم اس کا solution set لکھ دیں گے یعنی کہ solution set is equal to negative 1 plus minus 3 square root over 2 جی تو ہم نے part number 2 کو factorization method سے solve کرنا ہے تو لہٰذا ہم اس کو 15x کو ہم پہلے left side پہ لے آتے ہیں تو یہ 5x square minus 15x is equal to 0 یہاں سے ہم 5x کو common لے لیتے ہیں تو یہ 5x into x minus 3 is equal to 0 اب یہاں سے ہم اس کو لکھتے ہیں کہ either 5x is equal to 0 اور x minus 3 is equal to 0 تو یہاں سے x is equal to 0 divided by 5 یا ہم اس کو x is equal to 0 لکھ سکتے ہیں اور یہاں سے negative 3 جو ہے وہ ادھر right side پہ آکے positive ہو جائے گا تو یہ x is equal to 3 تو یہی دو اس کے roots ہیں ہم انہی values کو solution set کی form میں لکھیں گے یعنی کہ اس کا solution set is equal to 0 and 3 جی تو part number 3 میں ہمیں ایک expression دیا گیا ہے جس کو ہم نے standard form میں لکھنا ہے تو آپ کو میں بتایا تھا کہ جس وقت یہ addition of fractions آتی ہیں تو ان کو ہم LCM method سے solve کرتے ہیں اس کو solve کرنے کی آپ کو میں نے ایک trick بھی بتائی تھی تو ان دیکھیں دونوں factors میں کوئی کرنا ہے یہاں اس denominator کے اوپر تو x plus 4 x plus 4 سے cancel out ہو جائے گا اور باقی بجے x minus 4 تو یہ جو x minus 4 باقی بجے گا اس کو ہم نے اوپر والی رقم یعنی کہ 1 numerator کے ساتھ multiply کر یہاں پہ لکھنا ہے تو x minus 4 آجائے ٹھیک ہے اور plus ہے درمیان میں تو کوئی نہیں بریکٹ کی ضرورت اب دیکھیں یہاں پہ x minus 4 cancel ہو جائے گا اسی طرح سے اور x plus 4 1 سے multiply ہوگا ٹھیک ہے تو trick آپ کو میں نے اس کی یہ بتائی تھی کہ اگر آپ یوں کریں کہ denominator میں کوئی common factor نہ ہو تو آپ اس کو ان سے multiply کر دیں اور x plus 4 کو اس سے multiply کر دیں اور ان کو آپس میں multiply کر کے نیچے denominator میں لکھ دیں تو تب بھی یہی آپ کے پاس آئے گا ٹھیک ہے equal to کیا ہے 3 کے اب اس کو solve کرتے ہیں تو دیکھیں x اور x یہ بن گیا 2x positive اور negative 4 دوسرے کے ساتھ cancel اور x plus x 2x بن جائے گا تو اس کو ہم لکھیں گے 2x over یہ جو نیچے ہمارے پاس دو فیکٹرز ہیں ان کو multiply کر دیتے ہیں تو یہ a plus b into a minus b کی form ہے a square minus b square 4 ka square 16 is equal to 3 تو اب x square minus 16 کو right side پہ لے جا کے multiply کرتے ہیں تو یہ 2x is equal to 3 into x square minus 16 اب یہ 3 جو ہے وہ multiply ہو جائے گا اس اندر bracket میں تو یہ 2x is equal to 3x square minus 3 16 048 اب ہم اس کو arrange کر لکھ لیتے ہیں arrange کیسے کریں 2x کو ہم ادھر لے کے آئیں گے یہ positive کا 2x ہے تو ادھر آکے یہ right side پہ آکے negative کا ہو جائے گا تو یہ 0 is equal to آجائے گا ہمارے پاس 3x square minus 2x minus 48 تو اس کو لکھ دیتے ہیں 3x square minus minus 2x minus 48 is equal to 0 which is the standard form جی سٹوڈنٹ پارٹ نمبر 4 اس کا ہے write the names of methods for solving quadratic equations تو ہم اس کا answer یہاں پہ لکھتے ہیں کہ methods to solve quadratic equation quadratic equation are number one میں آجائے گا factorization method factorization method اور دوسرا آئے گا completing square method completing square method اور تیسرا آجائے گا by using quadratic formula جی تو ایک اور easy question دیکھیں جی ہمیں یہاں پہ دیا گیا head 2x minus 1 over 2 کا whole square is equal to 9 over 4 اس کو ہم solve کرنا ہے تو اس کے solution میں ہم یہ لکھیں گے taking square root on both sides تو ہم left side 2x minus 1 over 2 کا square اس کا بھی square root لے لیں گے اور right کے اوپر 9 over 4 ہے اس کا بھی square root سر ہو جائیں گے اور یہ ہمارے پاس پھر آ جائے گا 2x minus 1 over 2 is equal to plus minus 9 over 4 9 کا square root 3 اور 4 کا square root 2 ٹھیک ہے تو اب یہاں سے دو راستے ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کو ایک دفعہ positive کے ساتھ solve کریں گے ایک دفعہ negative کے ساتھ solve کریں گے تو پہلے ہم اس کو positive کے ساتھ solve کر لیتے ہیں تو یہ ہو جائے گا 2x minus 1 over 2 is equal to 3 over 2 اب یہ negative 1 over 2 ادھر آکے plus ہو جائے گا تو 2x is equal to 3 by 2 plus 1 by 2 یہ دیکھیں یہ like fractions ہیں جن کے denominator same ہوتے ہیں ان کے numerator کو ہم simply add کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا 4 over 2 اور solve 2 بن جائے گا اب جب 2x is equal to 2 ہے تو 2 کو right side پہ لے جا کے divide کرتے ہیں تو یہ x equal to 2 تو x equal to 2 right side پہ آکے divide ہو جائے 2 over 2 تو x is equal to آ جائے 1 x is equal to 1 ایک root اس کا یہ آگیا دوسرا ہم اس کو negative کے ساتھ solve کرتے ہیں تو یہ 2x minus 1 by 2 is equal to negative 3 by 2 یہ 1 by 2 آکے positive ہی ہوگا تو یہ 2x is equal to negative 3 by 2 plus 2 by 2 اور simplify ہو کے ہمارے پاس 2x is equal to negative 1 اور x is equal to negative 1 by 2 یہ اس کا second root ہے تو ہم اس کا solution set لگ دیتے ہیں solution set is equal to 1 and negative 1 by 2 یہ دیکھئے پارٹ نمبر 6 میں ہمیں ایک radical equation دی گئی ہے radical equation کو ہم ہوگا کہ پہلے ہم اس کو کہیں گے کہ squaring on both sides دونوں side پہ ہم نے square لے لینا ہے تاکہ اس کا square root ختم ہو سکے تو یہ بن جائے گا 3x plus 8 کا square root اس کا بھی square اور right side پہ x کا بھی square تو یہ square root کے ساتھ cancel ہو جائے گا اور یہ 3x plus 8 is equal to x square اب ان دونوں کو ہم right side پہ لے جاتے ہیں تو یہ 3 جو ہے یہ plus کا ہے یہ جا کے minus ہو جائے گا اور 8 بھی جا کے minus ہو جائے گا تو یہ x square minus 3x minus 8 is equal to 0 تو یہ دیکھیں یہ ہے ہمارے پاس standard form میں آگئی اب ہم نے اس کو solve کرنا ہے تو اس کو solve کرنے کے لئے ہم کہتے ہیں by using quadratic formula quadratic formula جو کہ x is equal to negative b plus minus b square minus 4 a c over 2 a تو اس میں values کو substitute کرتے ہیں تو یہ بن جائے گا ہمارے پاس x is equal to negative into negative 3 دیکھیں آپ کو پتہ ہے یہ جو 1 ہے یہ a کی value ہے اور جو negative 3 ہے یہ b کی value ہے اور negative 8 یہ c کی value ہے تو یہ negative 3 negative into negative 3 plus minus اب جو b square ہے b square کی جگہ پہ ہم نے لکھنا ہے negative 3 کا square اور minus 4 a c a کی جگہ پہ 1 اور c کی جگہ پہ negative 8 divided by 2 into a کی value 1 so solve کرتے ہے یہ x is equal to 3 plus minus square root of 9 plus 4 8 is 32 divided by 2 تو x is equal to 3 plus minus 41 square root over 2 41 prime number ہے اس سے اگر یہ solve نہیں ہوگا تو اسی کو ہم لکھ دیتے ہیں کہ یہ سلوشن سیٹ ہے جو کہ 3 plus minus 41 square root over 2 جی تو اس کا part number 7 ایک definition پوچھی گئی ہے کہ define quadratic equation تو اس کو پہلے بھی ہم explain کر چکے ہیں یہ میں نے آپ کی book سے ایک screen shot لگا ہے کہ any equation which contain a square of unknown variable quantity یعنی کہ جس میں power than a quadratic but no higher power یعنی اس کی 2 سے زیادہ power کوئی نہ ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں quadratic equation ٹھیک ہے اور ایسی equation کو ہم second degree کی equation بھی کہتے ہیں جس کی یہاں پہ standard form دی گئی ہے ax square plus bx plus c equal to 0 اور اس کے علاوہ بھی آپ نے اس chapter میں کتنی ہی quadratic equations کو solve کیا وہ ساری quadratic equation کی example ہیں تو آپ کوئی بھی لکھ سکتے ہیں جیسے کہ 2x square plus 3x minus 5 is equal to 0 تو یہ بھی quadratic equation ہے اور یہ اس کی general یا standard form بھی کہلاتی ہے تو اگر ہم اس کے part number 8 کو دیکھیں پارٹ number 8 میں پوچھا گیا ہے کہ define reciprocal equation تو reciprocal equation کون سی ہوتی ہے کہ جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر x کو 1 x سے replace کر دیا جائے تو equation کا دوبارہ پھر وہی answer آجائے تو ایسی equation کو reciprocal equation کہتے ہیں اور اس کی یہ ایک standard form دی گئی ہے اور یہاں پر اس نے ہر x کو دیکھیں یہ x ہے x کو اس نے replace کیا 1 over x کے ساتھ اور replace کرنے کے بعد جب اس نے solve کیا تو دوبارہ اس کے پاس وہی equation آگئی لہٰذا اس equation کو reciprocal equation کہا جا سکتا ہے جی part number 9 ہے کہ define exponential equation تو exponential equation کیا ہوتی ہے جس میں variable occur کرتا ہے exponent کے اندر یعنی جیسے کہ آپ نے اس کی example میں کچھ question solve کی exercise 1.3 سے جس میں جیسے part number 10 میں پوچھا گیا ہے define radical equations تو دیکھیں radical equation کیا ہوتی ہے جس میں ایسا expression موجود ہو جس میں radical sign ہو یعنی کہ جس کے اندر radical sign جیسے یہ اس طرح کا جو sign ہے بے شک وہ square root ہو یا cubic root ہو تو ایسی equation کو radical equation کہتے ہیں اس اور یہ ان کے علاوہ exercise 1.4 میں جتنے بھی questions ہم نے solve کی وہ radical equations تھے جی students یہ تھا آپ chapter number 1 جو complete ہو چکا ہے اس کی خوب practice کیجئے گا یہ بہت important chapter ہے تو ملتے ہیں آپ کو next chapter کے ساتھ اپنا رکھئے گا بہت سا خیال اور ہمارے چینل کا بھی اللہ حافظ